موڈی سے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں سیاسی دعاو پیچ سیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے یاترہ کی شروعات وہ کرنے جا رہے ہیں جسے بھارت نیائے یاترہ نام دیا گیا ہے اس دوران راہل گاندی نہ صرف یاترہ کریں گے بلکہ بی جے پی کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش بھی کریں گے آپ کو اس پر ایک رپورٹ دکھاتے ہیں موڈی سے پٹھانی کھانے کے بعد راہل گاندی اب سیاسی دعاو پیچ سیکھ رہے ہیں پہلوانوں سے دھوبی پچھاڑ کا گر لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کیسے بھی لوگصفہ چناؤں میں نرین موڈی کے سامنے دم دکھایا جائے بھارت جوڑو یاترہ سے جب راہل گاندی موڈی کی خلاف سیاسی محول نہیں بنا سکے تو اب بھارت نیا یاترہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور چوبیس کے دنگل میں نیا فارملا تیار کر رہے ہیں لوگصفہ چناؤں سے ٹھیک پہلے یاترہ شروع ہوگی مڈی پر سے شروع ہو کر یاترہ ممبائی میں ختم ہوگی یاترہ چودہ راج اور پچاسی جلوں کو کور کرے گی راہل گاندی چھے ہزار دو سو کلومیٹر یاترہ کریں گے کانگریس کے مطابق بھارت نیا یاترہ کا مقصد آرثک ساماجیک اور راجنیتک نیا ہے حالانکہ راہل گاندی کی زیادرہ کے پیچھے کا مقصد کیا ہے فلحال یہ صاف نہیں لیکن بی جے پی راہل گاندی کی یاترہ پر پھر سے ہملاور ہے مدھ پردیش کے پورو سیم شیوراہ سنگھ چوہان نے کہا راہل گاندی کی یاترہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہاں پھر سے کانگریس کی ہارت ہے راہل جی جہاں 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 جاتے ہیں بھاک کانگریس کا بنتا ڈھار ہو جاتا ہے پہلے بھی راہل گاندی مدھپ دیش سے یاترہ لے کے نکلے تھے جہاں جہاں ان کے پاؤں پڑے بھا بھاک کانگریس ہارتی چڑی گئی اس سے پہلے راہل گاندی نے سات ستمبر 2022 سے 30 جنوری 2023 تک بھارت جوڑو یاترہ کی تھی 145 دنوں کی یاترہ کانیا کماری سے شروع ہو کر چممو کشمیر میں ختم ہوئی تھی تب راہل نے 3570 کلومیٹر کی یاترہ میں 12 رج اور دو کیندر ساتسید پردیشوں کو کور کیا تھا لیکن اس یاترہ سے کچھ خاص سیاسی لاب حاصل نہیں کر پائے لیکن ٹھیک لوگ سبح چناؤں سے پہلے راہل کی یاترہ ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی تو راہل گاندھی کی نیای یاترہ پر اب سیاست بھی ہونے لگی ہے ویڈی شرما نے راہل گاندھی کو بنتا ڈھار قرار دیا اور کہا کہ کانگریس نے جہاں سے بھارت جوڑو یاترہ نکالی وہیں اس کا سوپڑا ساف ہو گیا تو جیتو پٹواری نے یاترہ کا بچاپ کیا کہا کہ راہل گاندھی کی یاترہ ساماجک نیای کے لیے ہے چناؤں میں ہار جیت کے لیے نہیں ہے یہ یاترہ جو راجنیتک تانہ شاہی ہے ایک بوٹ اپنے جنپرتی نیوی کو چنٹا ہے اس لیے کہ میری سمسیا میرے شہر کی سمسیا دیش کی سمسیا کے ریپزنٹیٹو کے روپے میں سنسد اور ویدان سبا میرے جنپرتی نیوی کو بھیجنا چاہتا ہوں سنسد سے سنسدوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے ویدان سبا سے ویدھائکوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے لوک تنتری کی مول مریادہ سموات کی ہوتی ہے اس کو سمات کرنے کی ایک گھنیت چالے اور میں مانتا ہوں کہ یہ راجنیتک کچکر تانہ شاہی کی اور دیش کو لے جاتا ہے بیجے پی کا نیچر اور چہریت پرہارجیت کا ہے مجھے پتا ہے یہ بات وہ اس کے علاوہ ان کو پت چیئے سکتہ چیئے اور سکتہ سے وہ جو ہنکار بنا سکتے وہ چاہیے ان کو بھارت چھوڑو یاترہ کانگریس نے نکالی تھی ستریمان راول گھنڈی اس یاترہ کا نیتر تو کر رہے تھے جہاں جہاں پیر پڑے سنتن کے سنتنکارت مطلب دوسری بات کہہ رہا ہوں جہاں جہاں پیر پڑے راہول کے وہیں وہیں منٹا ڈھار جہاں جہاں گئے تھے وہاں جمانت ہے جب تو ہو گئی ہیں جوڑنا تو چھوڑ دو کانگریس چھوڑ دی لوگوں نے اور یہ میہ یاترہ کی بات کر رہے ہیں کانگریس اور گاندھی پریبار اس دیش کے اندر میہ یاترہ کی بات کرنا اس دیش سے بہیمانی ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں راہول گاندھی کی نیا یاترہ کا روٹ پلان آخر ہے کیا دیکھئے روٹ پلان کیا ہے یہ ذرا دیکھئے آپ یہ بھارت جولو یاترہ سے اب بھارت نیا یاترہ یہ ہو چکی ہے اور شروع کہاں سے ہونے والی ہے شروع ہونے والی ہے ملیپور سے ملیپور سے یاترہ بڑھے گی آگے نگلینڈ کی طرف جائے گی اس کے بعد پھر اصم سے ہوتے ہوئے میگھالے کی طرف رکھ کرے گی اس کے بعد پھر پشب منگال پشب منگال سے بیہار ہوتے ہوئے جھارکھنڈ یہ یاترہ جائے گی اور جھارکھنڈ سے سیدھے راہول گاندھی اوڈی شاہ جائیں گے اور اوڈی شاہ کے بعد ان کا رکھ ہوگا چھتیز گڑ کی طرف دیکھئے اوڈی شاہ سے چھتیز گڑ اوڈی شاہ بورڈر کو کروز کر کے چھتیز گڑ اور چھتیز گڑ سے مدھی پردیش نہ جاتے ہوئے اوٹر پردیش کا انہوں نے روٹ پکڑایا اوٹر پردیش جائیں گے اوٹر پردیش سے ہوتے ہوئے پھر وہ مدھی پردیش آئیں گے اور مدھی پردیش سے ہوتے ہوتے ہوئے جو یاترہ ہے یہ سیدھے راجستان کی طرف راجستان سے گجرات اور گجرات سے پھر ہوتے ہوئے یہ مہراسٹر تک پہنچ جائے گی تو یہ بھارت نیا یاترہ جو ہے کل ملا کر چودہ راجی پچاسی زلے اور چھہ ہزار دو سو کلومیٹر کی یہ یاترہ ہے چودہ جنوری سے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور بیس مارچ دوہزار چوبیس اگلے سال بیس مارچ دوہزار چوبیس کو اس کا سماپن ہوگا چھہ ہزار کلومیٹر کی یہ یاترہ راہل گاندھی کی ہے اور چھہ ہزار دو سو کلومیٹر کی یہ یاترہ وہ کرنے والے ہیں